اسلام علیکم آہ دس از ڈاکٹر رحمان علی یونیورسٹر پی شاور بزنس ریسرچ میتھڑ کے اس لیکچر نمبر ون پارٹ ٹو میں ہم ریسرچ ٹولز اینڈ ساپٹ ویر کے حوالے سے آہ ڈسکشن کریں گے اور ہم نے جو پارٹ پاس میں مختلف سیناریوز لیے تھے بزنس کے کہ اس میں سرچ اور ریسرچ کا کیا مطلب ہے تو سرچ کے مختلف ایگزیمپلز ہم نے لیے تھے آہ آج کی اس لیکچر میں ہم آہ ان سیناریوز کو پریکٹیکلی ہم پریکٹس کریں گے تاکہ اس سے ہم میں یہ پتہ چل سکے کہ اصل میں ریسرچ ہے کیا چیز اب ریسرچ کو پرپورم کرنے کے لیے آہ مختلف جو جو سبجک ہے میترڈز یوز ہوتے ہیں ریسرچ کے لیے تو اس میترڈز کو مختلف ٹولز میں ایمپلیمنٹ کیا گیا ہے ان ٹولز میں سے ہمارے پاس ایکسل پاور بی آئی ساس اس بی ایس اس ٹیبلو ویکا اس کے علاوے بھی بہت سارے سوپٹوئرز ٹولز اور سیمیلیشن انوائرمنٹ موجود ہے جس میں ہم آہ مختلف سیناریو کو رن کر سکتے ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں اور ریسرل جنریٹ کر سکتے ہیں تو آئی ان کو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ٹولز کو ہم پریکٹیکلی یوز کریں گے تاکہ ہمیں یہ کلیر ہو جائے کہ ریسرچ میں سے ہم ڈیٹا میں سے انسائٹس کیسی نکالتے ہیں تو اس کی پارٹ پسٹ میں ہم سرچ بزنس ریسرچ اور مختلف سیناریو پڑھ چکے تھے اس کا ویڈیو لیکچر اس لینک سے آپ دیکھ سکتے ہو اور یہاں سے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہو تاکہ آپ کو آئندہ کی جو لیکچرز ہیں وہ بھی آپ کو مل سکے اور آپ بروقت جو ہے نوٹیفائی ہو تو اس لیکچر میں پارٹ پسٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ لون ڈیفالٹر کو ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور لون ڈیفالٹر کی اگر لسٹ میں سے ہم کسی کا ریکارڈ نکلنا چاہے تو یہ ایک سرچ پروبلم ہے لیکن اگر ہم نے جو ہمارے پاس لون جو لوگ لیتے ہیں ان کے ڈیٹا کو اگر ہم ڈیپلی انالائز کر دے اور پھر اس کے بیس پہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس بندی کو لون ایوارڈ کیا چاہیے یا اس بندی کا لون جو ہے اس کو ریجکٹ کیا جائے بیسٹ آن سم کریکٹریسٹک تو یہ ایک ریسرچ پروبلم ہے تو کیسے یہ ایک ریسرچ پروبلم ہے آئی اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے سیمولیٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس رسکی بینک لون کہ جو کسٹمر ہے ان کو ایڈنٹیفائی کرنا یہ ایک ریسرچ پروبلم ہے کہ ہم ہمارے پاس کلائنٹس آ جاتے ہیں لون کیلئے اپلائی کرتے ہیں تو ہم ان کے کریکٹریسٹک کے بیس پہ یہ ڈیسائٹ کر دے کہ یہ لون ایوارڈ کرنا یہ رسکی ہے اور اس کو ہم کر سکتے ہیں تو اس کیلئے جس طرح ریسرچ میں ریسرچ کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ ڈیٹا کلیکشن ہوگا تو ڈیٹا کلیکشن میں ہم نے اس کریڈٹ ایک ڈیٹا سیٹ ہے جو کہ وی کا ایک سیمیلیشن ساپٹوئر ہے مشین لرننگ ساپٹوئر ہے ٹھول ہے اس کے ساتھ فری ایک ڈیٹا سیٹ آ جاتا ہے جرمن لون ڈیٹا سیٹ ہے تو ہم اس ڈیٹا سیٹ کو ہم وہاں سے لیں گے اس پہ ہم مادل ٹرین کریں گے پھر اس مادل کو ایولویٹ کر دیں گے پھر نئی کیسز کے لئے اس کو ٹیسٹ کر دیں گے کہ نئے کلائنٹ جب آ جاتا ہے تو ان کا جب ریکارڈ دیا جائے اس مادل کو تو یہ مادل ہمیں پریڈیکٹ کر کے بتا دے گا کہ یہ لون رسکی ہے اور ناڈ مین کے ایٹس گوڈ اور بیٹ آہ تو آوارڈ دیس لون تو اس کی لئے آہ ہم ویکہ انوائرمنٹ پہ چلتے ہیں اور وہاں پہ ہم اس کو رن کرتے ہیں تو ویکہ ہمارے پاس میرے پاس پہلے سے انسٹال ہے میں ویکہ کی اوپر چلا جاتا ہوں اور ویکہ انوائرمنٹ جب کھل جائے یہ ایک سیمولیشن انوائرمنٹ ہے جس میں ہم آہ مختلف پریڈیکشن اور کلیسیفکیشن پرابلم کو امثال کر سکتے ہیں میں اس کی مختلف موڈ ہے میں ایکسپلورر موڈ پہ چلا جاتا ہوں اور ایکسپلورر موڈ میں میں نے پہلے کیا کرنا ہے میں نے ڈیٹا کو اٹھانا ہے اب ڈیٹا میرے پاس فائل پہلے سے جو ویکہ فائل انسٹال ویکہ انسٹال ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ سامپل ڈیٹا سیٹس سے ہیں وہ آہ سی ڈرائی میں وہ آ جاتے ہیں اس سی ڈرائی میں جہاں پہ ویکہ انسٹال ہوتا ہے اس انسٹالیشن فولڈر میں ایک ڈیٹا فولڈر ہوتا ہے آہ یہ ویکہ جہاں انسٹال ہوا ہے اس کا ڈیٹا فولڈر ہے اور یہاں پہ یہ جو کریڈٹ جرمن یہ ایک ڈیٹا سیٹ ہے جرمن کریڈٹ کا جس میں ہمارے پاس آہ آہ لون کی انفرمیشن ہے اور ان لون کو ان فیچر کے بیس پہ ایک بندے کو ہم آئیڈنٹیفائی کریں گے کی اس کے چیکنگ سٹیٹس کیا ہے کتنے ٹائم کیلئے قرضہ لے رہی ہے ہسٹری کیا ہے پرپس کس مقصد کیلئے سیونگ سٹیٹس ایمپلائیمنٹ پرسنل سٹیٹس سو میرے آدھر یہ ایج کیا ہے ہاؤزنگ کیا ہے جوب کیا ہے اور آخر میں اس کا کلاس کے اب اس ریکارڈ کے بیس پہ یہ بندہ یا گڑ ہوگا یا بیڈ ہوگا ٹو بی ٹو ایوارڈ ہم دا آہ لون تو اب ریسرچ کیا چیز ہے ریسرچ یہ ہے کہ اب لون کو ایوارڈ کرنے کیلئے اگر ایک پریڈکشن سسٹم ہم بنانا چاہے تو اس میں ہمیں یہ پیرامیٹرز جو فیچر ہے ان کو ایڈنٹیفائی کرنا جس سے ہم ایک ایک پریڈکشن کرسکے یہ ایک ریسرچ کنٹریبیوشن ہے اور اس کو بھی ریسرچ کہا جاتا ہے اب یہاں پہ میرے پاس یہ آہ پورا ڈیٹا جو ہے اس کو ڈیٹا کو میں یہاں سے دیکھ سکتا ہوں یہ یہ سارا ڈیٹا ہے میرے پاس اور یہ پہلے سے موجود ون تاؤزنٹ کلائنٹ جنہوں نے لون لیا ہوا ہے تو ان ان کا پورا ریکارڈ ہے اور اس کے بیس پہ ہم نے یہ ڈیٹا سیٹ جو ہے یہ پریپیر کیا ہوا ہے کہ اس بندے نے جو جو یہ پیرامیٹر تھی اس بندے کے تو یہ ایک اچھا بندہ تھا اس بند یہ بیڈ بندہ تھا اس فیچر والا تو اس ڈیٹا کو بیس بنا کے یہاں پہ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ڈیٹا کلیکشن ہوگی پھر اس ڈیٹا کی اوپر ہم ٹریننگ اور ایولویشن کریں گے یعنی اس ڈیٹا کی اوپر ہم مشین لرننگ الگوریتمز کو ہاں ہم ٹرین کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں کلاسیفائر میں سے ایک الگوریتم اٹھا دیتا ہوں اور میں اس کو ٹرین اور ٹیسٹ کرتا ہوں یہاں پہ ایک کراس فیلیڈیشن سے ٹین فورٹ کراس فیلیڈیشن سے لیکن پہلے یہاں سے میں ایک آہ فور اگزیمپل ایک الگوریتم اٹھا دیتا ہوں میں نے یہ پارٹ الگوریتم آہ اٹھا لیا اور میں اس کو ٹرین کر دیتا ہوں یہاں سے میں اس کو سٹارٹ کر دیتا ہوں تو یہ اب یہ سٹارٹ ہو گیا اور یہ کمپلیٹ ہو گیا اس اس میں اس کی اس نے مادل ٹرین بھی کر دیا اس کو ٹیسٹ بھی کر دیا ٹرین اور ٹیسٹ کر کے ہزار بندوں کا ریکارڈ تھا اس میں سے سیون زیرو ٹو کو کریکٹلی اس نے ٹریکٹ کیا اور ٹو نائنٹی ایٹی نیو ٹونٹی نائن پرسٹ اس کے اس کا ایرار ریٹ ہے یہ مختلف پیرامیٹر ہے ایوالیشن پیرامیٹر ٹرو پازیٹیو پالس پازیٹیو پریسیجن ایکوریشیب سکور ایڈسو میں نے آدھا اس مادل نے ہمارے پاس کتنی رولز یہ سیونٹی ایٹ رولز بنا دیا اب یہ دیکھ ہم نے کہا تھا کہ آہ لون کو آہ ڈیفالٹر کو ایڈنٹیپائی کر دینا یہاں پہ جو بیڈ بوائی ہے اٹھ مینز کے دیار ڈیفالٹر اور اگر ایسے بندے ہو تو ان کو لون ایوارڈ نہیں کیا جائے تو اس پوری ہزار ریکارڈ میں سے یہ سیونٹی ایٹ رولز انہوں نے نکال دیا وہ رول میں سے ایک رول یہ ہے جو لاسٹ رول یہ باقی اوپر ہے کہ اگر کریڈڈ ہسٹری اگزیسٹنگ پیڈ ہے اور ہاؤسنگ اس کا اپنا ہے اور ریزیڈنشل ریزیڈنشل ریزیڈنسس مور دن ون یر یا وہاں پہ رہ رہ رہا ہے تو اٹھ مینز کے دس پرسن ایس 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 دوسرا جو ایس 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 ہم نے لیا تھا کہ پیڈیکٹنگ نیکس ٹیئر سیئل یعنی فورکاستن副 database اگر ہم نے 2018 کی فرسٹ کوارٹر کے سیل کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو یہ سرچ پرابلم ہے لیکن اگر ہم نے 2019 کی سیل کو بیس آن 2018 ہم نے فورکاوس کرنا ہے پریڈکٹ کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس ریسرچ پرابلم ہے اب اس کو کیسی کیا جا سکتے ہیں لیٹس ٹیک ان اگزیمپل کے ایک کمپنی ہے اس کی فرسٹ 2018 کے فرسٹ کوارٹر میں یہ سیل ہوئی تھی اور 2019 کے جو فور کوارٹرز ہے اس میں یہ سیل ہوئی تھی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس 2018 کی سیل کو بیس بنا کے ہم 2019 کا جو یہ سیل ہے یہ ایکچول سیل ہے اور ہم فورکاوسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بیس پہ فورکاوسٹ کر سکتے ہے کہ اس کے سیل کتنے آئے گی تو اس کے لئے مختلف میٹڈز ہیں ایکسپنینشل سموڈنگ ہے موئنگ ایوریج ہے لینئر ریگریشن ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں فورکاوسٹنگ کرتے ہیں ایکسل جو کہ آپ سب نے اس کو یوز کیا ہوگا اور ایک سیمپل سا کلکولیشن سوٹویر ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں تو اس کو آہ لیٹس ٹیک اٹ آہ انڈ سی یہ میرے پاس وہی ڈیٹا ہے میں نے یہ ڈیٹا لیا ہوا ہے اور اس ڈیٹا کو میں نے فورکاوسٹ کرنا ہے اب جب میں فورکاوسٹنگ کروں گا تو میں نے تین میٹڈز ہم نے ریگریشن آہ ایکسپنینشل سموڈنگ موئنگ ایوریج اور لینئر ریگریشن یہ تین میٹڈز ہے جسے ہم فورکاوسٹنگ کر سکتے ہیں تو آئے اس کو یہاں پہ دیکھتے ہیں آہ میں نے ڈیٹا ٹیپ کی اوپر جانا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ میں نے ڈیٹا انالیسز کی اوپر آنا ہے یا اگر میں آہ اس میٹڈ کو ایکسپنینشل سموڈنگ کی اوپر میں نے جانا ہے ایکسپنینشل سموڈنگ تو یہاں پہ یہ فورکاوسٹ اپشن ہے فورکاوسٹ اپشن کی اوپر جب میں آ جاتا ہوں تو فورکاوسٹ اپشن میں یہاں پہ پہ پہلا کام جو مجھے کرنا ہے تو جب میں آہ فورکاوسٹ شیٹ کی اوپر کلک کر دوں گا تو میرے پاس یہ دو دو قسم کے فورکاوسٹ اپشن یہاں پہ ہو سکتی ہے ایک میرے پاس لائن چارٹ کے ہو سکتی ہے لائن گراب کے ہو سکتی ہے اور ایک بار چارٹ کے ہو سکتی ہے یہ دو اس میں پاسیبل ہے بار چارٹ میں اگر ہم یہ دیکھیں تو 2018 کی یہی سیل تھی 2019 کی یہ سیل تھی اور یہ جو کلر ہمیں دکھا رہا ہے دکھا رہا ہے یہ ہے فورکاوسٹ کہ 2020 میں یہ فورکاوسٹ ہے کہ سیل جو ہے وہ بڑھے گی یہ فورکاوسٹ ہے اس کو لائن چارٹ میں بھی اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہاں سی اوپر یہ 2019 سی اوپر جو ہے یہ فورکاوسٹ ہے انکریز کے طرف یہاں بھی اس کے مختلف ادھر بھی آپشنز ہے جن کو ہم آہ کسٹمائز کر سکتے ہیں کہ ہم نے فورکاوسٹ کدھر سے سٹارٹ کرنی ہے تو 2019 سے سٹارٹ کرنی ہے اور 20 تک کرنی ہے اگر ہم 30 تک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ 30 تک ہوگی لیکن بہت زیادہ ہم نے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پھر اس کا ریزرٹ جو ہے وہ جو پریڈکشن ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ اسے طرح کریکٹ آ جائے آہ جب ہم آہ کریئٹ کو کلک کر دیتے تو ایک نئی شیٹ کھل جائی گی اور اس نئی شیٹ میں ہمارے پاس ایئر وائز یہ 2018 کا سیل ہے اور پھر 19 کا سیل ہے 19 کا بھی یہاں پہ predicted آہ فورکاوسٹ سیل ہے اور 2020 کا اس کے بیس پہ 2019 کی بیس پہ یہ فورکاوسٹنگ ہے تو اس کی اوپر ہم آہ ایکویشن بھی ڈرا کر سکتے ہیں اور وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو پلس کی نشان کی اوپر ہم یہاں ٹرینڈ لائن میں جائیں گے اور ٹرینڈ لائن میں ہمارے پاس یہاں پہ مختلف قسم کے آہ ایکویشن ہے اگر ہم لینئر کو ڈالنا چاہے اور تو یہاں سے ہم ایکویشن کو ڈسپلی ایکویشن انچارٹ تو اب یہ وائی یہ ایکس مجھے اگر ایک سال کے میرے پاس سیل آ رہی ہے تو اس کے اگلے سال کے میں اس سے پرڈک کر سکتا ہوں اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے اور یہاں پہ میں اگر پولینامیل پہ جانا چاہوں تو پولینامیل بھی کر سکتا ہوں میں اس میں انٹرسپٹ اور یہ جو آر سکویر کے ویلیو ہے وہ بھی میں کلکولیٹ کر سکتا ہوں تو یہ فورکاوسٹنگ کا ایکسپنینشنل سموڈنگ میتڑ ہے جسے ہم فورکاوسٹنگ کر سکتے ہیں اس طرح ہم لینئر ریگریشن کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو لینئر ریگریشن کے لئے لیٹس ٹیک آنگر اگزیمپل ایج اور ویٹ ہے ہمارے پاس سکس ٹوڈنٹس ہے ان کے ایج ہے اور اس ایج کی لیاز سے ان کا ویٹ ہے تو ایج ویٹ ڈیپینڈ کرتا ہے ایج کے اوپر تو ایج انڈیپینڈنٹ ویریابل ہے اور ویٹ جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ ویریابل ہے ہم اس کا لینئر ریگریشن جب کلکولیٹ کریں گے تو ہم نے ڈیٹا انالیسیس کے اوپر جا کے یہاں پہ ہمارے پاس مختلف ٹول ہے میں لینئر ریگریشن کے طرح آتا ہوں ریگریشن کے اوپر آتا ہوں اس کو جب میں کلک کروں گا تو مجھ سے یہ وائی کا رینج مانگ رہی ہے وائی کا رینج میرے پاس یہی ہے اور مجھ سے انپوٹ ایکس کا رینج مانگ رہی ہے یہ میرے پاس ایکس کی رینج ہو گئی یہاں پہ میں نے سپسپائی کرنا ہے کہ یس میں نے کالم ہیڈنگ کو بھی میں نے اس میں انکلوڈ کیا ہے کانفیڈنس ویلیو ٹک ہے اور میں نے اوپٹ کہا پہ کرنا ہے یہ میں نے نیو شیٹ میں کر رہا ہے یا اگزسٹنگ شیٹ میں کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے باقی جو ویلیوز اگر میں نے کلکولیٹ کرنے ہیں تو وہ میں یہاں سے سیلیکٹ کر دوں گا اور اگر نہیں کرنی ہے تو میں اس کو ویسے چھوڑ دوں گا اوکے کر کے یہ میرے پاس نیو شیٹ میں اس لینیر ریگریشن کی کلکولیشن آ جائے گی اب یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ یہ ملٹپل آر اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہائیلی کوریلیٹڈ ہے اس میں ہائیلی کوریلیشن موجود ہے اور یہاں پہ اس کے مختلف جو انٹرسیپٹ اور ریسیڈول وہ ان کی ویلیوز ہمارے پاس کلکولیٹ ہو جاتے ہیں ہم اس ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاتے پار سمپلیسٹی ہم اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اس ڈیٹا کا ہم پہلے ایک سکیٹرڈ گراب ڈرا کرتے ہیں تو ڈیٹا میں جا کے میں انسرٹ میں جا کے میں سکیٹرڈ پلٹ یہ سکیٹرڈ گراب میں ڈرا کر دیتا ہوں سکیٹرڈ گراب میرے پاس آگیا تو اس کے اوپر میں ایک ٹرینڈ لائن ڈال دیتا ہوں اور ٹرینڈ لائن ڈال کے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں کوریلیشن موجود ہے اور یہاں سے میں اس گراب کو چینج کر سکتا ہوں ایکسس کو ایڈ کر سکتا ہوں اس کو ڈیٹا ایڈ کر سکتا ہوں اور لیجنڈ ڈال سکتا ہوں یہاں سے میں جس طرح مختلف مختلف وہ ایکویشنز تھے یعنی جو یہاں پہ ٹرینڈنگ آپشن تھے وہ میں ڈال سکتا ہوں یہاں سے میں اس کی اوپر ایکویشنز کو ڈال سکتا ہوں تو یہاں سے میں اس کے اوپر ایکویشن میں نے ڈال دیئے اب یہی ایکویشن جو ہے یہ پریڈیکشن ایکویشن ہے یا فورکاوسٹنگ ہے جو کہ مجھے فورکاوسٹ کرے گا اگر کوئی سٹوڈنٹ آ جاتا ہے اس کے ویٹ کا اگر ہمیں پتا ہو تو وہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایج کا اگر ہمیں پتا ہو تو ویٹ ہم کلکلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ نائن پوائنٹ جو یہ ایک سیون سٹوڈنٹ ہے نائن پوائنٹ نائن ائر اس کا ایج ہے تو ادھر یہ ایکس کے ساتھ نائن پوائنٹ ایکس کے جگہ نائن پوائنٹ نائن اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے یہ ہمارے پاس اس کا ویٹ کلکلیٹ ہوگا تو یہ فورکاوسٹنگ کے لئے مختلف میترڈز جو یوس ہو سکتے ہیں وہ ہم نے کمپلیٹ کی اسی طرح موئنگ ایوریج بھی وہ ٹرینڈنگ ایکویشن ہے اسے ہم اس کو کلکلیٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس کے اوپر خود ٹرائی کر لیں یہ وہی اگزیمپل جو کہ ہیج اور ویٹ کی کلکلیشن ہے اسی طرح ہم student grade کو بھی پریڈک کر سکتے ہیں اس طرح ہمارے پاس ایک اور بھی اگزیمپل تھا کہ ہم fraudulent transaction کو کیسے کلکلیٹ کر سکتے ہیں تو fraudulent transaction اگر ہم ایک particular transaction کے یہ legitimate ہے یا یہ fraud کے transaction ہے تو یہ search problem ہے لیکن research problem جس طرح ہم نے کہا تھا کہ based on the data based on the characteristics of the person who has performed this transaction تو ہم یہ declare کر سکتے ہیں کہ fraudulent transaction ہے یہ legitimate transaction ہے تو اس کو بھی ہم practice کرتے ہیں اس کو practice کرنے کے لئے بھی ہم اگین ویکہ کی طرف جائیں گے اور ویکہ میں ہمارے پاس ایک data set ہم لیں گے یہ credit card data set ہے جو کہ میں نے download کیا ہے اب اس data set کو میں میں نے source سے download کر کے اس کو prepare کیا ہے اور اس میں مختلف ہمارے پاس parameter ہے میں اس ویکہ ویکہ already میرے پاس کھولا ہے اور یہ جو data set کی جو ہم بات کرتے ہیں میں اس کو میرے پاس یہ جو credit card data set ہے اس کو میں نے یہ credit card fraud detection data set اس میں یہ fraud detection data set اگر میں اس کو call کے دیکھ لوں تو یہ 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 data set ہے اس میں ہمارے پاس کچھ 32 attributes 32 تک attributes ہیں پہلے ہمارے پاس transaction id ہے اور پھر timing ہے اور پھر اس کے بعد یہ attributes ہیں جو کہ anonymize کر کے ان کو variable 1 to variable 28 سے denote کیا گیا ہے اور یہاں پہ کہ amount اس transaction کی کتنی ہے اور پھر اس کو label کیا گیا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس transaction ہے یہ fraudulent ہے کہ fraudulent نہیں ہے تو اس کو ویکا میں run کرنے کیلئے ہم ویکا کو callتے ہیں data analysis یا machine learning tool جو کہ پہلے ہم بتا چکے ہیں یہ classification and predicting prediction problem کیلئے use ہوتے ہیں اس کو جب میں call کے اس data set کو میں load کر دیتا ہوں یہاں سے پھر open کر کے اس fraud detection data set کو load کر دیتا ہوں open کر کے تو یہاں پہ میں نے اس کو load کر دیا ہے یہ اس کے attributes ہے time سے لے کر 28 اور پھر amount 31 اس میں سے پہلا جو attribute ہے وہ attribute ہمارے پاس وہ ہے transaction ID ہے ان کو جب ہم یہاں سے ہم train کریں گے کسی بھی model کی اوپر تو یہاں سے میں اس کو train کرنی کے لئے میں یہاں سے اگر rule based decision tree میں سے rip tree کو select کر دیتا ہوں تو اس کو اس کے مدد سے یہ rip tree کے مدد سے ہمارے پاس اس data set کو learn کرایا جائے گا اور اس پہ سے یہ ایک decision tree ہے یہ build ہو گئی اس decision tree میں ہمارے پاس اب وہ knowledge ہے جس سے ہم transaction کو یہ declare کر سکتے ہیں کہ whether this is fraudulent or it is legitimate transaction یہاں پہ جس طرح tree کے node ہوتے ہیں کہ اگر variable 17 کی value smaller ہو مائنس this سے اور variable 10 کی اس سے پھر وی ون کو چک کر دو اگر وی ون کے smaller ہے اس سے تو آپ اس کو declare کر دو کہ یہ legitimate transaction ہے اور اگر یہ اس سے greater than وی ون کی value greater than minus 30 point ایٹ ون ہے تو پھر 15 کو دیکھو پھر 15 میں اگر یہ پھر اگر یہ greater ہے تو پھر اس کو further ڈیک ڈاؤن کر دو تو یہ اس میں سے knowledge ہے یہ extract ہو گیا اور یہاں پہ اس کے جو correlation coefficient یعنی جو accuracy ہے جسے ہم model مادل کے ڈسکرائب کر سکتے ہیں یہ وہی ویلیو ہے point three highly correlated ہے positively یہ ہمارے پاس اس طرح ہم frauds کو detect کر سکتے ہیں اور ان کو classify کر سکتے ہیں کہ یہ جو transaction ہوگی legitimate ہوگی یا یہ fraudulent ہوگی اس طرح اگر ہم جو پہلے ہم lecture one میں ہم پڑھ شکے تھے کہ market basket analysis بھی ایک business research problem ہے market basket analysis میں frequent items سٹ جو کہ لوگ جو customer super market میں جاتے ہیں اور چیزیں خرید کے وہ آتے ہیں تو اب جو super market والے ہیں ان کو یہ پتہ لگانا کہ کون لوگ کس چیز کے ساتھ کون سے آئیٹم جو ہے وہ ساتھ purchase کرتے ہیں یعنی frequently آئیٹم سیٹ کون کون سے ہے تاکہ اگرڈنگلی وہ اپنے سٹور کے اوپر ان کو provide کر سکے اور ایک یہ کہ ایسی شیلپ میں ایسی location پہ اس کو رکھا جائے جو جس کے ساتھ frequent آئیٹم سیٹ کے purchase ہونے کے chances ہیں تو اس چیز کو find out کرنے کے لئے market basket analysis کی جاتے ہیں اور یہ ایک research problem ہے ہم اس کی اوپر بہت سارا discussion کر چکے ہیں کہ اگر ہم نے ایک کچھ purchase item کے list نکالنی ہے تو that is a simple search problem not a research problem لیکن ان کے درمیان جو items items ہیں اس ان میں سے frequent items set کی combination کو find out کر دینا تو یہ ایک research problem ہے جس طرح ملک اور bread لی جاتی ہے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ اس کے ساتھ اگ اور کوک بھی comparison میں جو پیر میں ہیں زیادہ تر customer اس کو لیتے ہیں تو یہ ایک pattern اس میں سے یہ hidden knowledge ہے یہ store کے یا جو sell کے transaction ہے اس میں سے نکال کے provide کی جاتی ہے تو اس چیز کو اگر ہم market basket analysis کو ہم practically apply کرنا چاہے تو اس کے لیے جو machine learning tool ہے اس میں a priori algorithm use ہوتے ہیں اس کے لیے ہم نے کیا کیا میں نے french retail ایک french retail store میں سے ایک data set کو download کیا یہ url دی گئی ہے اس میں 7500 transactions جس میں customer آکے مختلف items انہوں نے purchase کیے ہیں وہ item کی 7500 entries اس data set میں موجود ہیں پھر یہ data set کیونکہ وہ item set پڑے ہوئی تھے اس کو میں نے proper جو a priori algorithm کا format ہے اس میں میں نے feature value format میں ان کو represent کر دیا یعنی data preparation جو کی research کا ایک important step ہے پھر میں نے اس کی اس کی جو frequent item set کو معلوم کرنے کے لئے میں نے association rule mining کی ہے ویکہ میں جو کہ ابھی میں آپ کے سامنے اس کو کروں گا اس کیلئے a priori algorithm موجود ہوتے ہیں let's see this data set یہ data set کیس طرح ہے یہ frequent item set جو customer transaction کرتے ہیں یعنی purchase کہتے ہیں اس طرح represent کی جاتے کیا سسٹم میں اور پھر اس میں سے association rule کو کیسے mine کیا جا سکتا ہے تو یہی جو french retail store کا data set ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں retail store یہی data set یہ آپ یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پہلا person تھا جو پہلا customer تھا یہ 7500 and one یہ transactions ہوئے ہیں اس میں جو پہلا بندہ آیا تھا اس پہلے بندے نے شرم المانڈ اور اس طرح یہی چیزیں انہوں نے خریدی پھر دوسرے نے یہ چیزیں خریدی تیسرے نے صرف چھوٹمی اور ٹرک اور اس طرح کرتے کرتے تو یہ وہ سارے اس سسٹم میں denote کی گئے ہیں اس data set میں کہ لوگ کیا خریدتے ہیں کونسا customer اس میں سے اب فریکمنٹ item set کو find out کر دینا تو اس کے لئے پہلے میں نے اس data set کو پریپیر کیا اور اس کی پریپریشن کیا ہے فیچر ویلیو فارمٹ میں میں نے اس کو ریپریزنٹ کیا وہ کیس طرح ہے کہ میں نے ٹاپ پہ سارے وہ آئیٹم لس آئیٹمز وہ ڈال دیئے جو کہ سارے لوگوں نے جتنی بھی کسٹمر تھے پرچیس کیے تھے پھر اس میں سے ہر ایک کسٹمر کسٹمر آئی ڈی کی لیاس سے میں نے صرف جس فر ٹیسٹنگ پرپس اس میں سے میں نے ٹونٹی نائن ریکارڈ جو ہے ٹرانزیکشن اٹھا دیئے تاکہ اس سسٹم اس کو رن کر سکے پھر جس نے جو بھی آئیٹمز پرچیس کی ہے اس کو میں نے یس سے ڈنوٹ کیا اور جس نے جو آئیٹم انہوں نے پرچیس نہیں کیا سٹور میں سے ریٹیل سٹور میں سے تو اس کو میں نے خالی چھوڑا اب اس کو میں جو اس کی اوپر میں پریڈکشن کرنا چاہ رہا ہو تو میں جا کے میں ویکا کو اوپن کر کے اسی آئیٹا سیٹ کو جو کہ میرے پاس آئی بک ٹو میں پڑا ہوا تھا یہ میں نے یہاں پہ اٹھا لیا یہاں پہ میں نے اٹھا لیا اور آئی میں نے اس کی جو کسٹمر آئی ڈی ہے چونکہ وہ تو جس آئی ڈی ہے اس کی اوپر ہم کوئی اپریشن پرپوم نہیں کرتے اس فیلڈ کو میں ریمو کر دیتا ہو اور باقی سارے جتنی بھی ہے یہ میرے پاس نامینل اٹریبیوٹ ہے کہ وہ لیس جو کہ اس سٹور میں سے لوگ آکی چیزیں خریدتے ہیں تو ٹوٹل ٹوٹل ٹوٹی ون آئیٹا میں جو کہ مجاریٹی لوگ آکی اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں اٹھا دیتے ہیں اب اس میں اسسوسیشن کو جو کی کسٹمر کے ٹرنزیکشن میں اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے مائن کرنے کے لئے میں اسسوسیشن رول مائننگ کے اوپر جاؤں گا اور یہاں پہ اسسوسیشن رول مائننگ کے لئے مختلف الگوریتم سے جس میں the most frequent and accurate الگوریتم used so far that is اپریوری الگوریتم اس کو میں اپریوری الگوریتم اور اپریوری الگوریتم کچھ پیرامیٹرز کے اوپر جس کو کانفیڈنس اور سپورٹ کہتے ہیں یہ پیرامیٹر ہے یہاں پہ اب ان میں سے اس کو چینج کر سکتے ہیں سپورٹ پوائنٹ ون ہے بائی ڈی فالٹ اور کانفیڈنس کی ویلیو بھی یہاں پہ ہوگی تو ان کو ہم چینج کر سکتے ہیں لیکن اس وقت میں رن کرنے کے لئے میں ڈی فالٹ پیرامیٹر پہ جاتا ہوں میں اس کو سٹارٹ کر دیتا ہوں تو سٹارٹ سے یہ میرے پاس ٹین فریکونٹ آئیٹم سیٹ نکل آئے فریکونٹ آئیٹم سیٹ سے اس کا کیا مطلب ہے کہ جب سیلمن فیش لی جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہنی کو ضرور خریدا جائے گا ایک کہ سیلمن فیش لیتے ہیں تو اس کے ساتھ اولیو آئیل خریدتے ہیں تو ساتھ ان دونوں جب یہ دو خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ کمبینیشن میں ہنی ضرور خریدتے ہیں اور اسی طرح جب شرم اور ہول ویٹ فلور خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ اول کھیڑوں ضرور خریدتے ہیں تو یہ وہ فریکونٹ آئیٹم سیٹ ہے جس سے سٹور والوں کیلئے یہ انفرمیشن جو بزنس چلا رہی ہے ان کے لئے یہ انفرمیشن آ رہی ہے کہ اگر ایک آئیٹم ختم ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ سکھیں جو کہ ہم فرسٹ لیکچر میں اس تیورٹیکلی پڑھ چکے تھے اور پریکٹیکلی یہ اس کے یہاں پہ اپنے اپلیکیشن دیکھ لی اسی طرح جب ہم ہم نے وہاں پہ جو فرسٹ لیکچر ہم پڑھ رہے تھے ایک زیمپلز آب بزنس ریچر پروگلم اس میں سے ہم ایک چیز کو جو ای میلز ہمیں روزانہ آتے ہیں ای میل کی کلیسیفکیشن ہیم ان سپیم مین کے اس جو جو ان باکس میں ہمیں کچھ ای میلز آ جاتے ہیں کچھ ہے وہ سپیم باکس میں چلے جاتے ہیں تو سپیم اور نان سپیم اس کو کہتے ہیں یا سپیم انڈ نان سپیم اس کو کہتے ہیں یہ کیسے جو ہمارا ای میل انجن ہے وہ کیسے کرتا ہے ان کو آٹومیٹیکلی کیسے ڈیٹرمن کر کے اس میں ڈال لیتے ہیں تو اگر ہم صرف ایک ای میل کو فائنڈ اوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کانٹینٹ سے ہم اس چیز کا اندازہ لگانا چاہیے کانٹینٹس یہ اس کے اندر کانٹینٹس ہے اس کانٹینٹس کو دیکھیں یہ ایک ای میل آ رہی ہے اور اس کی کانٹینٹ کو دیکھیں اس کو میں ادھر ہیم میں ڈال دیتا ہوں یا اس کو سپیم میں ڈال دیتا ہوں سپیم باکس میں یہ ایک ریسرچ پرابلم ہے اور اس کو پریکٹیکلی دیکھنی کے لیے ہم اگین بویکا کوئیوز کریں گے تاکہ آپ لوگ یہ دیکھ سکیں کہ کس طرح کلاسیفیکیشن آپ ای میل is a research problem and what aspects and what features are involved in this one تو اس کے لیے میں نے کیا کیا اس کو پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے میں یو سی آئی جو machine learning repository ہے اس میں سے ایک free available data set spam based data set کو میں نے اٹھایا اس spam data set میں 4601 ای میلز تھے ان ای میلز میں سے ان کو 57 attribute کے base پہ یہ decide کیا جاتا ہے 57 characteristic کو دیکھا جاتا ہے کہ this email should be shifted or this should be directed to the spam box اور it should be directed to the inbox تو وہ feature کو ایک تو یہ کو feature identification کرنا اور پھر اس کے base پہ ایکوریٹلی ایکوریٹلی classify کرنا this is a research problem تو اس data set کو چلو یہ data set تھوڑا سا پہلے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ data set ہے جو کہ میں نے اس کو ویسی آئی ریپوزیٹریسٹر ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس میں چیزوں کو ورڈز کی ای میل میں کانٹنٹس کی اس طرح لکھے گئے ہیں ان میں کون سے ورڈز کتنی بار ریپیٹ ہوئے ہیں اور کون کون سے ورڈز جو ہے وہ ریپیٹ ہو گئے ہیں تو یہ وہ feature ہے اور پھر ان کی یہ ویلیو ہے ان ویلیو کے base پہ آخر میں ان کو یہاں پہ ایک کالیم ای میل ٹائم کے ون اگر ون ہے تو اٹمیم کے سپیم ہے اس کو ڈریکٹ کمپیوٹر جو ہمارا ای میل ایجنٹ ہے ای میل سرور پروائیڈرز ہے وہ اس الگوریتم کو ایمپلیمنٹ کر کے آٹومیٹکلی ورڈ کاؤنٹ اور ورڈ سیکونس اور پرٹیکولر یوز اپ پرٹیکولر ورڈ ان کو دیکھ کے ان کو ہیم میں یا ان باکس سپیم میں یا ہیم فولڈر میں آہ یعنی ان باکس میں آہ ڈریکٹ کر دیتے ہیں تو آئی اس کو بھی آہ ہم رن کر دے اپنے اس میں آہ ویکہ میں میں ویکہ میں جا کی اس فائل کو جو میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے یہ سپیم بیس اس کو میں لوڈ کر دیتا ہوں اور لوڈ کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس سارے ایٹریبیوٹس ہے کہ ورڈ فریکونسی میک کتنے بار لبز ورڈ میک کتنے بار یوز ہوا ہے اس ای میل میں ایڈریس کتنے بار آل تری ڈی آور ایور ریموو انٹرنیٹ آرڈر یہ سارے ورڈز کے فریکونسی ہے کہ یہ ورڈ کتنے بار یہ الفاظ اس ای میل میں کتنے بار یوز ہوئے ہیں تو ان الفاظ کو بیس بنا کے پھر یہ ڈیسائیڈ کر دینا آخر میں کہ یہ ایک ای میل ایک سپیم ہے یا ہیم ہیم ہے تو اس کے لئے ہم اگین یہاں پہ کلاسیفائر کو یوز کر دیں گے یا ریپریڈیکشن الگورٹم مادل رن کر دیں گے تو اگین چلو میں یہاں سے اس کے لئے رولز بنانا چاہتا ہوں یا میں اس کے لئے کوئی ٹری ڈیسیجن ٹری اور میں چلو اگین وہی ریپ ٹری اٹھا دیتا ہو تو یہ میرے پاس سارے وہ سیونٹی ون سائز کی ایک ٹری بن گئی یہ ایک ٹری ہے ہیرارٹیکل سٹرکچر میں یہ ٹری بن گئی اور اب اس ٹری کو ٹریس کر کے اوپر سے اگر ایک ای میل ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اس ای میل میں پہلے ورڈ ریمو کو دیکھا جاتا ہے یعنی ڈالر سمبر کتنی بار یوز ہوا ہے اس لسٹن دس تو پھر چک کر دے کہ اس میں ریمو لپس اس سے اگر کم یوز ہوا ہے پھر اس میں جو سائن اپ ایکسکلیمیشن ہے اور پھر فری ہے اور اس طرح کرتے 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 تو یہاں تک آخر تک ہم ایک لیول تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس کو ڈیکلیئر کر دے کہ یہ میب حیم ہے یا یہ سپیم سپیم ہے تو یہ یہ ایک ریسرچ ہے اس کو ہم ریسرچ کہہ سکتے ہیں نہ کہ سرچ تو اب یہاں کلاسیفائنگ ای میل ہے ہمار سپیم this is a research problem and you saw practically by simulating the data set and وکا environment اس پہ ہمارا جو practical lecture تھا وہ complete ہو گیا اور ہم نے اپنے lecture number one میں جو business research کو define کر کے کچھ سیناریوز لیے تھے ان سیناریو کو ہم نے one by one practically وہاں پہ ہم نے پچھے لیکچر ون میں ترٹیکلی ڈیفائن کیا تھا ڈسکرائب کیا تھا اور یہاں پہ ہم نے practically ان کو explain کیا تو اگر آپ first lecture کو سننا چاہتے ہیں تو اس url سے آپ اس کو دوبارہ follow کر سکتے ہو اور practically تو آپ نے اس lecture میں ان سب کی application دیکھی کہ how these are research problem next lecture جو ہم deliver کریں گے that will be on why business research and its advantages اگر ہم business چلا رہے ہیں تو ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم business میں research کر دیں اس کے حوالے سے ہم details سے discussion کریں گے جس سے tune رہنے کے لئے آپ نے اس channel کو subscribe کر دینا ہے تاکہ آپ کو ان videos اور lecture کے بارے میں notification مل سکے okay thank you اللہ حافظ